بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد اسامہ غازی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز آر جنگ بندی میں توسیقہ فیصلہ طالبان کمانڈروں کی بامی لڑائی کی وجہ سے نہ ہو سکا ہوگا یا نہیں معلوم نہیں فوج کے ساتھ ناخشگوار تعلقات نواز شریف کا ماظری ہے اور شاید مستقبل بھی یہی ہو امریکی اخبار کی ریپورٹ ہے کراچی کے حالات سرکاری کاغذوں میں درست ہوں تو ہوں زمینی حقائق بہت تلخ ہیں کل گیارہ مرے آج بھی ڈاکٹر اور وکیل نشانے پر ہیں ٹی ٹوینٹی کا کپتان کون ہے پتہ نہیں چیف سیلیکٹر کی کچھ خبر نہیں مگر پاکستان کرکٹ بورٹ میں شاید آفریدی کے لیے کھچڑی ضرور پکائی جا رہی ہے دو ارب ڈالر کے یورو بانڈز کا اجرہ ڈالر ستانوے روپے سے بھی نیچے سٹاک مارکٹ تاریخی بلندی پر پاکستان کے لیے خوش خبریاں ہی خوش خبریاں مگر مہنگائی کب کم ہوگی دھریب کا سوال ہے جنگ مندی میں توسیقہ فیصلہ تالبان کمانڈروں کی باہمی لڑائی کی وجہ سے نہ ہو سکا تالبان کمانڈروں کی باہمی لڑائی جنوبی پتان سے نکل کر ٹانک تک پھیل گئی ہے کراچی میں بھی دونوں گروپوں نے ایک دوسرے پر حملے کیے ہیں حکیم اللہ محسود اور خان سعید اور سجنہ گروپوں کے درمیان جھڑکوں میں حکیم اللہ کے قریبی ساتھی کشید خان محسود سمیت پچاس سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں یہ جھڑپیں تالبان سونے والے مذاکرات یہ ملکو مشکوک بنا رہی ہیں جنگ بندی کے دوران سبی اور اسلام آباد میں دشرت گردی کے واقعات میں 51 سے زیادہ افراد کی جان گئی مگر تالبان کی طرف سے نہ صرف ان واقعات سے لا تعلقی کا اعلان کیا گیا بلکہ پہلی بار تالبان نے بے گناہ اور معصوم افراد پر حملوں کو حرام بھی قرار دے دیا آج تحریک تالبان کی طرف سے کی گئی جنگ بندی میں توسی بھی ختم ہو گئی ہے جنگ بندی ختم ہونے کے بعد خوف کے سائے گہرے ہو گئے ہیں اطلاعات یہ ہیں تالبان کے بیشتر کمانڈروں نے ملافظل اللہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فائر بندی میں مزید توسی نہ کریں جس کا دوسرا مطلب یہ نکلتا ہے کہ تالبان حملے کرنے کو بیتاب ہیں خفیہ دارے خبردار کر چکے ہیں کہ مذاکرات کے دوران اسلام آباد پشاور اور کوئٹہ میں حملے ہوں گے انصار الحند نامی تنظیم کے جنگ جو حملے کریں گے اور اس کے ذمہ داری قبول کریں گے حدف کا انتخاب تالبان کریں گے انصار الحند کے جنگ جووں کو اسلحہ اور پناہ تالبان فرام کریں گے یہ حملے کر کے حکومت پر مطالبات منوانے کے لیے دباؤ بڑھایا جائے گا سو خدشات یہ ظاہر کیا جا رہے ہیں کہ آنے والے دن بڑے شہروں کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں اسلام آباد پشاور کوئٹہ میں درشتگردی کے بدترین حملوں کا خطرہ بڑھ گیا ہے تالبان کی رابطہ کار کمیٹی کے رکن پروفیسر ابراہیم کے بقول مذاکراتی عمل تاتل کا شکار ہے کیا مذاکراتی کہانی صرف یہی تک تھی یا بھی داستان باقی ہے کسی پر واعت ہوگی ہمارے ساتھیں حکومتی رابطہ کار کمیٹی کے اہم رکن طریقہ انصاف کرانما رستم شاہ مومن رستم شاہ مومن صاحب تالبان نے جو ڈیڈ لائن دی تھی وہ تو ختم ہو گئی اب کیا ہوگا ہماری امید یہی ہے کہ جب تک مذاکرات کا پروسس جاری رہے گا یہ عمل جاری رہے گا تو یہ سمجھا جائے گا کہ سی سپائر بھی ہے جنگ بندی بھی ہے اور وہ ہوگ کرتی ہے اور میرا اپنا خیال ہے کہ وہ جنگ بندی میں توسیح بھی کر لیں گے لیکن پیسلا حکومت کی طرف سے بھی اور ان کی طرف سے جلی ہونا چاہیے کیونکہ بعض ایسے لوگ ہو سکتے ہیں بعض ایسے گروہ وہاں ہو سکتے ہیں جو اس غیر یقینی صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں اور اس سارے عمل کو وہ ڈسرپ کرنے کی کوشش کریں لہٰذا جو حکومت نے بھی اعلان کیا تھا کہ اگلی میٹنگ سے پہلے کچھ قیدیوں کو جن کے خلاف کو مواعد نہیں ہیں ان کو رہا کر دیا جائے گا تو حکومت کو وہ پیسلا بھی جل کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک میٹنگ ان کے ساتھ دو تین دن کے اندر کرنی چاہیے تاکہ بالمشافہ گفتگو سے جو معاملات ہیں وہ آگے بڑھ سکے میں سمجھتا ہوں کہ غیر یقینی صورتحال جو ہے وہ اس پروسس کے لیے مفید نہیں ہے کیونکہ شکوک و شبہات ابھی بہت زیادہ ہیں اور ابھی تک وہ اعتماد کی فضاء قائم نہیں ہوئی جو کہ ایک ڈائلاغ کو کامیاب بنانی کیلئے ضروری ہوتی ہے اور چونکہ یہ دس سال کا معاملہ ہے اس لیے اتنی جلی بریک تھرو کی فکر نہیں کرنی چاہیے یہ مرحلہ وار ہوگا یہ اہستہ اہستہ ہوگا لیکن ٹریٹ پہ ہم چل پڑے ہیں اب اس کو ڈسرپٹ نہیں کرنا چاہیے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک دوسری ملاقات جس میں سبسٹینٹیو ایشیوز پہ ہم بات کر سکیں وہ ضروری ہے لیکن اس سے پہلے وہ جو ایک دو باتیں تھی ان پہ فیصلہ ہونا چاہیے لیکن طالبان کے کچھ قیدی رہا تو کیے گئے تھے لیکن اس کو شاید اور شاید نے مزاق قرار دے دیا تو پھر بات آگے کیسے بڑھے گی آپ کہہ رہے ہیں اور لوگ چھوڑیں دیکھیں اس وقت دو باتیں کرنی ہیں ایک تو جو حکومت نے اعلان کیا ہے کہ اگلی ملاقات سے پہلے کچھ قیدیوں کو چھوڑا جائے گا تو وہ فیصلہ جل کرنا ہے اور دوسرا جگہ اور وقت کا تیون کرنا ہے اگلی میٹنگ کیلئے اگر جگہ اور وقت کا تیون ہو جائے اور دس بارہ وہ قیدی جن کے خلاف کو مواد نہیں ہے ان کو چھوڑا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بات چیت کو ٹریک پر رکھا جا سکتا ہے اطلاع یہ آئی ہے کہ کور کمانڈر میٹنگ میں بھی تحقیزات کا احزار کیا گیا ہے جب فوج کو مذاکرات پر تحقیزات ہیں حکومت کا ایک ادارہ ہے ہماری ان کے ساتھ میٹنگز بھی ہوئی ہیں اور اس میں ایک کنسنسس ڈیولپ ہو گیا ہے اور اس کنسنسس کو بنیاد بنا کے بات چیت ہو رہی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں حکومت کے جو ادارے ہیں وہ اس عمل کے مخالف ہیں رسطن شاہ صاحب والل سٹریٹ جنرل کی رپورٹ ہے کہ فوج چاہتی تھی کہ گرمی میں آپریشن کیا جائے کیا اس میں کوئی حقیقت ہے دیکھئے اگر آپریشن کرنے سے مسئلہ حل ہونے والا ہوتا تو آپریشن تو دو آزار چار سے دو آزار پائن سے جاری ہیں اور وہاں پہ مختلف آپریشن ہو بھی چکے ہیں نارت وزیرستان میں بھی آپریشن ہو چکے ہیں باقی قبائلی علاقوں میں بھی ہو چکے ہیں لیکن ان کا نتیجہ کیا نکلا کہ پندرہ لاکھ لوگ وہاں سے بے گر ہو گئے وہاں کا انفرسٹیکٹر تباہ ہو گیا وہاں کی ایکانومی بلکل بیٹھ گئی وہاں کے لوگوں میں پاکستان کے خلاف غم غصی کی ایک لہر دوڑ گئی کوئی میں فائدہ نہیں ہوا کوئی وہاں سٹیبلیٹی نہیں آئی کوئی وہاں پہ نارملسی کی طرف ہم نہیں گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پروسس کو تو اب ٹرائی کرنا ہے اس کو تو ایک چانس ضرور دینا ہے اور اس میں حکومت مکمل طور سے سنجیدہ ہے اور حکومت پوری کوشش کر رہی ہے اور باقی اداری بھی اس کوشش میں شامل ہیں مشکلات ہو سکتی ہیں حکم سا سکتے ہیں یہ دس بارہ سال بھی محیط لڑائی ہے اور شکوک شباد جیسے میں نے ایرس کی اب بوت ہیں اور اعتماد کی فضاء بھی ابھی وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے اس لیے کوششیں جاری رکھنی چاہیے اب آگے دیکھتے ہیں کہ نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے شاہد دل شاہد نے بڑا واضح کہا تھا کہ اگر مطالبات نہ مانے گئے تو جنگ مندی میں توسی نہیں ہو سکے گی اب سات سو لوگوں کی فیرست ہے طالبان قیدیوں کی وہ رہا کیا جائیں پیس زون کا ان کا مطالبہ تھا ساتھ ہی ان کے لوگوں گرفتار نہ کیا جائے کون سا یہ مطالبہ ہیں ان میں سے جو مان سکتی ہے حکومت آپ کے خیال دیکھئے قیدی سینکروں کی تعداد میں ہیں بعض قیدیوں کے خلاف آپ کے پاس مواد ہے بعض قیدی صرف شک کی بنیاد پہ یا کلیکٹیو رسپانسیبیلٹی کے زمرے میں آتے ہیں ان کو پکلا گیا ہے ان کا اگر کیس بائی کیس جائزہ لیا جائے ان کو دیکھا جائے ان کو انویسٹیگیٹ کیا جائے تو اگر حکومت کے پاس بعض قیدیوں کے خلاف کوئی بھی مواد نہ ہو تو ان کو اصولاً ویسے بھی چھوڑنا چاہیے جہاں تک فری زون کی بات ہے اور یہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ یہ قیدی دو سو قیدی نہیں رہا کیے جائیں گے یا پائن سو قیدیوں کی رہائی کی بات نہیں ہے صرف اتنی قیدی رہا ہو جائیں تاکہ کچھ اعتماد کی فضاء بن جائے اس میں باتچیت آگے بڑھے جہاں تک پیس زون یا پری زون کی بات ہے وہ کوئی علاقہ کسی کے کنٹرول میں نہیں دیا جا رہا نہ کسی کا حق اس علاقے پر تسلیم کیا جائے گا بلکہ اس کی مراد یہ ہے کہ ان لوگوں کیلئے آسانی سے آنے کا کچھ پندبس کیا جائے تاکہ وہ آسانی سے وہاں آسکیں اور ہماری ٹیم بھی وہاں آسانی سے جا سکے میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ دو باتیں ہو تو بات کو آگے بڑھ سکتی ہے یہ جو بہت سے قیدی ہیں یہ تو آخری مرحلہ میں ان کی رہائی کی بات ہوگی جب معایدہ ہونے کو ہوگا تب قیدیوں کی بات ہوگی تب پوجھ کی ویڈرال کی بات ہوگی یہ باتیں اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ قبل از وقت ہیں سیند اسمبلی نے قرارداد پاس کی کہ جو مغوی ہیں طالبان کے پاس ان کو رہا کریں جن میں سلمان تاسیریو سفزا گلانی کے بیٹے ہیں پروفیسر اجمل ہیں دیگر لوگ ہیں جو سویلینز ہیں جن کا اس جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کو رہا کیا جائے آپ نہیں سمجھتے بہتر ہو کہ ان میں سے بھی کوئی کسی شخص کو ریا کیا جائے تاکہ بات آکے بڑھ سکے یہی بات بہت فورس فلی ان سے کہی جائے گی اور ان سے مطالبہ کیا جائے گا کہ نان کمبیٹنز کو وہ بھی چھوڑنا شروع کر دیں کچھ قیدی جو ہے وہ معروف ہیں بعض اور بھی ہیں ان کے پاس جو غیر معروف ہیں لیکن یہ بالمشافہ بیٹھ کی ان سے بات چیت کی جائے گی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے کوئی نتائج بھی نکل سکتے بہت بہت شکریہ رستم شاہب اہم رکن حکومتی کمیٹی کے ان کا یہ کہنا ہے کہ شکوک و شباد بہت زیادہ ہیں اور کچھ گروپس فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر جنگ مندی میں تو مزید توسیل نہیں ہوتی اور جلد حکومت کو مزید لوگوں کو رہا کرنا ہوگا جو طالبان کے جانب سے قید کیے گئے ہیں طالبان کے قیدی ہیں جنگ جو ہیں جنہیں پاکستان نے پکڑکا ہے ان کو رہا کرنا ہوگا پھر اعتماد سازی آگے بڑھ سکے گی نیوز آرم ملیں گے بریٹ کے بعد فوج کے ساتھ ناخشگوار تعلقات نواز شریف کا مازلی ہے اور شاید مستقبل بھی یہی ہو امریکی اخبار کی ریپورٹ ہے امریکی اخبار وال سٹریٹ جنرل کی ریپورٹ ہے کہ پرویز مشرف کے کیس میں پاک 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 پاچ کے سربراہ حکومت سے ناخش ہیں ریپورٹ کے مطابق پاک پاک پاچ کے سربراہ کی طرف سے مشرف کے خلاف غداری کیس پر روان ہفتے انتہائی ناراضگی والا بیان سامنے آیا ہے اخبار لکھتا ہے کہ مشرف کا کیس حضم کرنا فوج کے لیے آسان نہیں طالبان کے ساتھ مذاکرات پر بھی فوج اور حکومت کی پالیسی ایک نہیں ہے فوج طالبان کے خلاف آپریشن کرنا چاہتی ہے جبکہ وزیراعظم کا مذاکرات پر اسرار ہے وال سٹریٹ کا تجزیہ ہے کہ موسم گرمہ کے آخر پر اگر آپریشن شروع نہ ہوا تو پھر حکومت اور مسلح فوج کے درمیان پشیدگی اور بڑھ جائے گی اخبار نے فوج کے ساتھ تعلقات میں تناؤں کی وجہ افاقی بزراء خاجہ سعید رفیق ورخاجہ آصف کے بیانات کو قرار دیا تھا فوج کی پریشانی پر مسلمی غنون کے رہنماؤں کی سوچ ایک نظر نہیں آتی میں ان سبائیوں سے بھی محبت کرتا ہوں جو پاکستانی قوم کو حفاظت کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں پاکستانی قوم کا ایک نمائندہ ہوں پہلی بار اسیمبلی میں نہیں آیا ستہ سٹھ سال سے جب سے ملک بنیا ہے میرا خاندان پولیٹکس میں ہیا اور ہم نے ہر عامریت کا مقابلہ کیا کوئی ہم پہ کوئی ہم پہ یہ اونلی نہیں اٹھا سکتا ہم نے زیادہ عامریت کا بھی ساتھ نہیں دیا اس وقت بھی میں جیلیں کارتا تھا یک ینگ لڑکا تھا کالیج بائی تھا تو مجھے عامریت پر نتاچینی سے تو خیر کوئی روک نہیں سکتا بعض لوگ ہیں میڈیا میں جو سنسیڈائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور میرے خیال میں وہ نون سیریس لوگ ہیں جن کو شوق ہے کہ وہ ایک غلط فہمیاں پیدا کریں رائی کا پہاڑ بنایں انہیں لگا رہنے دیں بارال میں اس وقت ریلویز سے کنسلرڈ ہوں مشرف کے بارے میں میں نے جو کہا ہے میں نے پھر کہا ہے میں اس پر قائم ہوں سوچ سمجھ کے کہا ہے اور درست کہا ہے اب ہمارے میڈیا کے بعض سہبان جو ہیں وہ بات کا بتنگڑ بنانے اور بات کو خرابی کی طرف لے جانے کے لیے وہ خواجہ عاصف صاحب یا خواجہ عاصف رفیق صاحب یا ایون اگر کوئی میری پچھلی تقریر جو ہے وہ نکال کے لے ہیں تو اس میں تو پھر باتیں جو ہیں وہ بلکل اور ہیں باقی فہوارمی سٹاف نے یا ایس پی آر نے جو بیان جاری کیا ہے اس کو اگر انہی لفظوں میں دیکھا جائے تو اس میں جو ہے وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو تشویز کی نظر سے دیکھا جائے حقیقت یہ ہے فوج کے ساتھ 1993 تک کہ اپنے دور حکومت میں نواز شریف نے سینارٹی لسٹ میں تیسرے نمبر پر موجود جنرل وحید کاکڑ کو آرمی چیف بنایا لیکن جب نواز شریف اور صدر غلام عساق خان کے درمیان اختلافات بڑے تو جنرل وحید کاکڑ نے نواز شریف کو خود اپنی حکومت ختم کرنے پر مجبور کر دیا اپنی دوسری مدد اقتدار میں جناب نواز شریف نے پھر سینارٹی لسٹ میں تیسرے نمبر پر موجود پرویز مشرف کو پاک پوچ کی کمان سونپی جنہوں نے نہ صرف نواز شریف کی حکومت ختم کی بلکہ انہیں ملک بدر بھی کر دیا دلچسپ بات یہ ہے کہ اپنے تیسرے دور میں بھی وزیراعظم نواز شریف نے سینارٹی میں تیسرا نمبر رکھنے والے جنرل راہیل شریف کو آرمی چیف منتخب کیا ہے اور ایک بار پھر پوج اور حکومت میں تناؤ کی خبریں ہیں کیا نواز شریف کا ماضی ان کا پیچھا کر رہا ہے اسی پر بات ہوگی ہمارے ساتھ ہیں سینئے تجزیہ کار جناب فرق سلیم فرق سلیم صاحب کیا نواز شریف کا ماضی ان کا پیچھا کر رہا ہے یہ اچانک آخر ہوا کیا اسامہ صاحب پچھلے گیارہ دن میں جو کچھ ہوا اس کو اگر آپ سامنے رکھ لیں تو مارچ اکتیس سے یہ معاملہ شروع ہوا مارچ اکتیس کو جنرل ریٹائیڈ مشرف صاحب جو ہیں ان پہ فرد جرم آئیت کیا گیا تھا اور پھر دو وزراء نے خاجہ سعاد رفیق صاحب نے اور خاجہ عاصف صاحب نے تقاریر کی ہیں اور پھر اپریل کی ساتھ تاریخ کو جنرل راہیل شریف جب تربیلہ میں ایس ایس جی کو وزٹ کر رہے تھے تو وہاں پہ ان سے ایک ایس ایس جی کمانڈو نے سوال کیا کہ یہ لوگ ہم سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں یہ سوال میرے دل پہ کھٹک گیا یہ سوال میرے ذہن میں اڑ گیا اور میں سوچتا رہا کہ سیویلین کی عادت نے ایسا کیا کہا ایسا کیوں کیا کہ ایک ایس ایس جی کمانڈو کے دل میں یا فوج کے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ شاید سیاسی کی عادت یا سیویلین ان سے نفرت کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس کی بہت ساری وجوہات ضرور تھی یہ پیغام یہ احساس فوج کے اندر نہیں آنا چاہیے یہ اس کے بعد اس کے جواب میں جنرل راہیل شریف نے پھر یہ کہا کہ پاک فوج جو ہے وہ باہوی جانتی ہے کہ وہ اپنا وقار جو ہے وہ کس طرح برقرار رکھ سکتی ہے تو یہ غلطی سیویلین کی عادت کی طرف سے یا سیویلین پاپیلیشن کی طرف سے یا سیاسی کی عادت کی طرف سے ضرور ہوئی ہوگی کہ یہ احساس فوج کے اندر پیدا کیا گیا کہ شاید ہم ان سے نفرت کرتے ہیں دیکھئے فوج اس وقت لگ بگ پچاس فیصد سے زیادہ پاک فوج جو ہے وہ میدان جنگ میں ڈیپلائیڈ ہے وہ ایک جنگ کے عالم میں ہیں کوئی چھ ہزار سے زائد افسر اور جوان جو ہیں وہ شہادت کا پیالہ پی چکے ہیں تاکہ ہم خوش رہ سکیں جو عوام ہے ان کے لیے جان وہ دے رہے ہیں کوئی ہی یونٹ شاید ایسا بچا ہو فوج کے اندر جس نے اپنے ہاتھ سے اپنے چانے والوں کے لیے قبر نہ کھو دی ہو یعنی کہ اتنی گہرائی تک یہ معاملہ جا چکا ہے اور ہم ہمارے ہمارے سے ایسی کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے کہ ایسا پیغام چلا جائے فوج کے سپاہیوں کی طرف کہ ہم شاید ان سے نفرت کرنے لگی آپ نے فرمایا کہ وزراء سے کہیں کوئی غلطی ہوگی لیکن انہوں نے تو بیان جو وزراء کا بیان سامنے آیا جس کی بات بھی کی جاری ہے تو پرویز مشرف صاحب کے بارے میں تھا تو کیا ایک اہم فوجی پرویز مشرف صاحب پر تنقید کو خود پر تنقید سمجھتا ہے دیکھیں ایک تفریق کر لیتے ہیں جنرل مشرف جو پرسن ہیں جو انسان ہیں اور ایک ایکس چیف آف دا آمی سٹاف میرا نہیں خیال کہ فوج کے اندر جنرل مشرف کے حوالے سے کوئی لف لوسٹ ہے یا ان کا کوئی تعلق رہ گیا ہے لیکن ایکس چیف آف دا آمی سٹاف کا ایک عدہ ہے اور جنرل صاحب نے فوج کو اتنا لمبا کمانڈ بھی کیا ہے ساری چیزیں پرسپیکٹیو میں رکھتے ہوئے سارے سویلین لیڈرشپ کو کوئی بھی قدم اٹھانا چاہیے جیسے میں نے پہلے ارز کیا کہ فوج جو ہے وہ حالت جنگ میں ہیں ہمیں ان کے احساسات کا پورا پورا خیال رکھنا چاہیے اور کوئی ایسی حرکت یا کوئی ایسا پیغام نہیں جانا چاہیے کہ وہ یہ سمجھنے لگیں کہ ان کی قربانیاں جو ہیں وہ بیگار میں وہ بیگار جا رہی ہیں میاں نواز صریف صاحب نے سب کو احران کر دیا جب انہوں نے اجازت نہ دی پرویز مشرف صاحب کو بھی حال ہی میں باہر جانے کے لیے اب آپ کو میاں نواز صریف کی سوچ کیا نظر آ رہی ہے کیا اب وہ کوئی راستہ پیدا کریں گے کہ معاملہ درست ہو سکیں پرویز مشرف کو جانے دیا جائے کیا ہوگا دیکھئے جو روح ہے سارے مسئلے کی وہ میں سمجھتا ہوں کہ سیویلین حکومت جو ہے اس کی ایک کوشش ہے کہ وہ افواج پاکستان کو اپنی سیویلین کنٹرول میں لائے اب یہ ایک الیکٹڈ حکومت ہے ایک قانونی حکومت ہے ایک آئینی حکومت ہے اس کو ایک کروڑ اور چالیس لاکھ پاکستان پاکستانی ووٹرز نے ووٹ دیا ہے اور تب وہ اس مقام پہ پہنچے ہیں ان کے سیویلین کنٹرول میں رہے لیکن جو حربہ استعمال کیا جا رہا ہے جو طریقہ استعمال کیا جا رہا ہے وہ شاید مناسب نہیں ہیں آپ فوج کے ایک ایکس کمانڈر کو استعمال کر رہے ہیں کہ شاید اس کو ایک اعلیہ اس کو ایک ذریعہ استعمال کر کے ایک طول استعمال کر کے کہ فوج کو اپنے کنٹرول میں لائے جائے یہ راستہ جو ہے یہ سوچ جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہیں ایک کروڑ جو جو ان کا آئینی حق ہے وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے اگر ایک دوسرا متبادل جو ہے طریقہ اپنائیں کہ ایک کروڑ چالیس لاکھ ووٹرز کو ان کے اوپر جو معاشی بھوج ہے اس کو حلقہ کرنے کی کوشش کریں ان کے جو سیکیورٹی کے مسئلات ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کریں اور ان ٹولز کو استعمال کرتے ہوئے پھر جو ان کا آئینی حق ہے کہ فوج جو ہے وہ سیویلین کنٹرول میں ہونی چاہیے وہ اس زاویہ سے اگر اختیار کرنے کی کوشش کریں تو وہ بہت طالبان کے بارے میں سارے معاملات میں ایک پیج پرون بڑا ضروری ہے میاں نواز صریف صاحب کامیاب ہو سکیں گے معاملات کو درست کرنے میں دیکھئے چاہے وہ اسکری کی عادت ہو یا سیویلین کی عادت ہو دونوں کا مقصد ایک ہی ہے اور مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں امن کس طرح لائے جائے اب اگر ایک پالیسی سیویلین کی عادت بناتی ہے اور اسکری کی عادت کے مشاورات مشاوراتی نظام عمل کے بعد بنائی جاتی ہے اور باوجود اس پالیسی کے امن نہیں آرہا تو شاید ضروری ہوگا کہ سیویلین کی عادت جو ہے اپنی بنائی ہوئی پالیسی کے جا رہی ہے اس کے نتیجے میں پاکستان میں امن نہیں آرہا میں سمجھتا ہوں کہ سوچ سیویلین کے عادت کی بھی اور اسکری کے عادت کی بھی ایک ہی ہے اور وہ ہے امن اور کس طرح وہ حاصل کرنا ہے اس میں شاید دونوں میں کچھ ڈیفرنسز ہو رہے ہوں اور ان ڈیفرنسز کو پیچ کرنا پاکستان کے لیے بہت ضروری ہوگا ورنہ پاکستان کے دشمن جو ہیں اس ڈیفرنس کی وجہ سے اس فرق کی وجہ سے بہت فائدہ اٹھائیں گے اور پاکستان اور پاکستانیوں کو نقصان پہنچیں گے بہت بہت شکریہ افرق سلیم صاحب وزیراعظم واپس لوٹتے ہیں واپس آتے ہیں چین سے تو اس کے بعد حالات کو کنٹرول کر لیں گے معاملات درست ہو جائیں گے نیوز آر میں ملتے ہیں بریک کے بعد کراچی کے حالات ذرکاری کاغذوں میں درست ہوں تو ہوں زمینی حقائق بہت تلخ ہیں کل گیارہ مرے آج بھی ڈاکٹر اور وکیل نشانے پر ہیں کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کا سوچ پھر آن ہے کل سے اب تک ستنہ افراد قتل ہوئے ہیں فائرنگ کے مختلف واقعات میں مدرسے کے تین طالب علم ایک ڈاکٹر اور ایک وکیل رہنما کو نشانہ بنایا گیا قاتل سڑکوں پر دن دن آتے رہے ہیں لیکن قانون آفذ کرنے والے اداروں کا کچھ پتہ نہیں آج گلچن اقبال کے علاقے میں صبح دس بجے کے قریب کار پر فائرنگ میں ایک شخص کی جان چلے گئی شناخت وقار شاہ کے نام سے ہوئی ہے جو مسلم لگ نون لائرز فورم کے رہنما تھے اس سے پہلے گلستان جہور کے علاقے بلوک سولہ میں ایک چائے کے ہوتل پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کی جس کے نتیجے میں علی احمد امان اللہ اور ریاض نامی افراد جاں بحق ہوئے تینوں افراد مدرسہ جامعہ دار الخیر اسلامیہ کے طالب علم اور قریبی ہوتل پر چائے پینے گئے تھے یہ دہشت گردی کا شکار ہو گئے مدرسہ کے ترجمان کے مطابق گزشتہ دو برسوں میں چوتھا واقعہ ہے جس میں مدرسہ سے منسلک افراد کو نشانہ بنایا گیا ہے گلستان جہور میں ہی ایک کار پر فائرنگ سے ڈاکٹر ہیدر رزا جاہ بھاک ہو گئے شاہ فیصل کالونی میں نامعلوم افراد کی فائرنگ میں پرویز بنگش نامی شخص مارا گیا جو اوامی ناشنل پارٹی کا کارکون تھا یہ سب کچھ اس دور میں ہو رہا ہے جب کراچی میں امن کے قیام کے لیے پولیس اور رینجرز مشترکہ طور پر ٹارگیٹڈ آپریشن کر رہی ہیں حقیقت یہ ہے کہ سات مہینے سے جاری یہ مشق جہد لاحاصل ثابت ہوئی کراچی کے الہات سرکاری کاغذوں میں درست ہوں تو ہوں زمینی حقائق بہت تلخ ہیں قاتل جب چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں خون کی ہولی کھیلتے ہیں بتا خوروی آزاد آنا نیٹ ورک چلا رہے ہیں بینک ٹکیتیاں زور اوپر ہیں اقواب رہتاوان منافع بخش کاروبار بن چکا ہے پھر امن کیسے آئے گا یہ پوچھیں گے سی پی ال سی کے سربرا احمد سنائے سے احمد سنائے صاحب کچھ عرصے کے لیے ہم امن دیکھتے ہیں پھر اچانک دوبارہ سے ایک قطگری کیسے شروع ہو جاتی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کانون نافذ کرنے والا ادارے جو ہے وہ کسی طرح جو ہے وہ اپنی آفورٹی کو یوس کرتے ہیں شہر میں جو ہے وہ بھرپور قسم کی کاروائیاں کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک امن کی فضا پیدا ہونے لگتی ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تھرڈ پارٹی ایلیمنٹ ایسا آ جاتا ہے کہ جو شہر کے امن کو ڈسٹرپ کرنے کی بات کرتا ہے یہ متواتر چوبیس گھنٹے کے اندر چھتیس گھنٹے کے اندر کراچی میں سترہ اموات کا ہونا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی سازش ہے جس کے تحت میں سمجھتا ہوں کہ مختلف فرقہ وارانہ فسادات کے جو ہے وہ ہوا دینے کی کوشش کی جاری ہے یہ خدا نہ خواستہ کسی فرقے کی جانب سے نہیں ہے بلکہ یہ ایسی سازش ہے جس کے چاہر شہر میں امن کو نہ صرف برباد کرنے کی بات ہے بلکہ لوگوں کو آپس میں لڑانے کی بات ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لڑائی جو ہے وہ لوگ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ یہ ان پر مسلط کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور ہمارے لوگ اس سلسلے میں بڑے باشعور ہیں کراچی کے عوام نے ایک ہمیشہ ایسے نظم و زب کے مظاہرہ کیا ان حالات میں کہ جس میں انہیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ مکمل طور پر ایک سادش ہوتی ہے اور اپنے طور پر وہ چاہتے ہیں کہ مکمل مذہبی آنگی جو ہے وہ سامنے آئے تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں جہاں تک ہم بات کرتے ہیں باقی جرائم کی تو میں سمجھتا ہوں کہ بتہ خوری میں بھی کمی اپنی طور پر ضرور واقع ہوئی ہے اور اقویٰ پر اعتاوان کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اقویٰ پر اعتاوان میں آج ہمارے پاس جو فگرز سامنے آ رہے ہیں وہ پچھلے سال کی نسبتاً بڑے کب نظر آ رہے ہیں اس وقت دو تین کیسز پینڈنگ آف آرے پاس ضرور ہیں لیکن اتنا بڑا کوئی امپیکٹ نہیں ہے کہ جس کی بنا پر ہم یہ کہہ سکیں کہ اقویٰ پر اعتاوان جو ہے وہ زوروں پر ہیں بلکہ وہ نیچے کی طرف جا رہا ہے یہ ساری میں سمجھتا ہوں اتماعی کوششیں ہیں آپ خود فرما رہے ہیں کہ یہ فرقہ وارانہ فسادات پھلانے کی سازش ہے لوگ اس کو سمجھتے ہیں لوگ پر امن رہتے ہیں لیکن سترہ لوگ اگر دو دن میں جانباک ہو رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں خرابی تو ہے وہ سیل نہیں ٹوٹ پا رہے ابھی خبر چلی کہ ایران سے ایک ٹرین ٹارگٹ کلر جو ہے وہ پکڑا گیا ہے اس کے باوجود ان لوگوں تک کیوں نہیں پہنچا جا سکتا یہ جو سیلز ہیں جو لوگ ایسی کوششیں کر رہے ہیں سازش پھیلانے ان تک کیوں نہیں پہنچا گیا کہ اچانک وہ یہ سوچ آن کر دیتے ہیں دیکھیں سوچ آن ضرور کیا گیا ہے لیکن سوچ آف کرنا بھی قانون نافذ کرنے والے دارے جو ہیں وہ جانتے ہیں جہاں کسی نے آ کر ارادتاں یہ سازش پھیلانے کی کچھ کی اور قتل کر کے وہ بھاگ گیا تو ظاہر ہے اس کی ان کیسز پر انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے ان کے پیچھے جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والے دارے جاتے ہیں پولیس اور رینجرز نے اس بات کا آدھا کیا ہے کہ اگلے اٹھالیس گھنٹوں میں جو ہے وہ کامیابی متوقع ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کچھ وقت دینا چاہیے ان حالات کو بھی دیکھنا چاہیے اور جو ہمارا سی آئی ڈی نیٹورک ہے اس پہ ہمیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کو مزید وسط دے کر اس میں جو بھی جو بھی ایلمنٹس ہیں جو اس قسم کی وارداتیں کر رہے ہیں ان کے پیچھے جو ہے وہ ان کو جانے کی محلت بھی دینی چاہیے اور ہمیں چاہیے کہ ہم مکمل طور پر اپنے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ تعاون کریں جو آئی ویٹ نافذ ہوا ہیں وہ نام دیے بغیر ان کے نام زیغیر اب زراز میں رکھے جا سکتے ہیں اور وہ سامنے آئیں پولیس کو بتائیں رینجرز کو بتائیں کہ کیا حالات پیدا ہوئے ہیں یا کس طرح کا واقعہ پیدا ہوا تھا ظاہر نے دیکھیں اتنا بڑے واقعات ہوئے سترہ قتل ہوئے تو کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اینی گوا تو موجود ہوں گے کسی نہ کسی جگہ پر اور وہ آ کر کم از کم ہلیہ اور کم از کم ذائچہ بتا سکتے ہیں کہ کون یہ لوگ تھے تاکہ پولیس کو اور رینجرز کو لیکن کراچی کے حالات میں آپ کو پتا ہے کہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کوئی گواہ سان دے آئے تو کیا علماء جو ہیں مختلف مدارس کے مختلف جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں یا وہ بھی نفرت پھیلاتے ہیں کہیں کہیں ایسے لوگ ہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ علماء اکرام جو ہیں وہ کوئی نفرت پھیلانے کی بات نہیں کرتے چاہے ان کے تعلق کسی طبقہ فکر سے ہو وہ یہ چاہتے ہیں کہ مکمل طور پر مذہبیہ مہانگی ہو اور اسی کے لیے وہ کام کرتے رہتے ہیں اگر ان باتوں سے اشتعال میں آ کر علماء اکرام خدا نہ خاصتہ یہ بات کر رہے ہوتے تو آج شہر میں امن نہیں ہوتا شہر میں امن اپنی جگہ پر ضرور برقرار ہے یہ جو واقعات ہیں وہ واقعات میں سمجھتا ہوں ان سازشوں کی کڑی ہیں کہ جہاں پر لوگوں کو اکسانی کی کوشش کی جاری ہے مگر ہمارے لوگ یا ہمارے علماء اکرام جو ہیں وہ سلسلے میں میں سمجھتا ہوں کہ بڑے اچھے انہوں نے نظم و ذب کا مظاہرہ کیا ہوا ہے اور لوگوں کو تلقین کی ہے کہ معاملے کی تہہ کے پہنچنے کے بعد کوئی لا عمل کی بات کی جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ایک پوزیٹیو اقدام کی طرف ہے کہ جہاں شہر میں لوگوں نے امن دیکھنا شروع کر دیا تھا اور اب قانون نافذ کرنے والے دوروں کی جانب جو ہے وہ ایک کانفیڈنس لیول آ رہا ہے تو اس کانفیڈنس کو اعتماد کی فضاء کو جو ہے وہ بہار لکھنا چاہیے اور ان پر اعتماد کر کے امید کرتے ہیں ایسا ہی ہوگا بہت شکریہ یہ سازش ہے لوگ اسے پہلے بھی ناکام بنا چکے ہیں اب بھی ناکام بنائیں گے فرقوانہ فسادات کی یہ سازش ہے لیکن جو پولیس ہے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ ان لوگوں بے ناقاب کریں اور کیفرے کردار تک پہنچائیں نیوزار ملیں گے بریک کے بعد ٹی ٹوینٹی کا کپتان کون ہے پتا نہیں ٹیف سیلیکٹور کی کچھ خبر نہیں مگر پاکستان کرکٹ بورڈ میں شاید آفریدی کے لیے کھچڑی ضرور پکائی جا رہی ہے خبر یہ ہے کہ پاکستان نے بگ تری کی مشروط حمایت کا فیصلہ کر لیا ہے باہر بازابتہ اعلان چیرمن پی سی بی کل پریس کانفرنس میں بھی کریں گے کہا یہ جا رہا ہے کہ بکتری کے آگے گھٹنے ٹیکنا پاکستان کے لیے کتنا سود مند ثابت ہوگا گن گن کر فائدے گنوائے جا رہے ہیں الزام یہ ہے کہ سب سبز باغ ہیں پتا تب چلے گا جب پاکستان پر انٹرناشنل کرکٹ کے بند روازے کھلیں گے فیلحال تو پاکستان کرکٹ بورڈ میں کھچڑی پک رہی ہے الزام یہ ہے کہ ایک گروپ شاہد خان افریدی کو کپتان بنوانے کے لیے سرگرم ہے جسے نجم سیٹی صاحب کی بھرپور تائید و حمایت حاصل ہے معاملہ درست سمت میں آگے بڑھ رہے تھے مگر شاہد افریدی نے کچھ زیادہ ہی جلد بازی دکھا دی بہرحال محمد حفیظ کی کارکردگی ایسی بھی بری نہیں تھی مگر اسے قربانی کا بکرا بنایا گیا کہا یہ جا رہا ہے کہ افریدی کو بیان بازی پر ملنے والا نوٹس صرف دکھاوے کا ہے کچھڑی ابھی بھی پی سی بی کے چولے پر دھری ہے مصباح کی کپتانی بھی خطرے میں ہے کھیل کی تباہی ہوتی ہے تو ہوتی رہے پرسوں ہی نجم سیٹی صاحب نے خوشخبری ٹوئٹ کی کہ پاکستان جولائے گست میں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ چیمپین سر لنکا سے سیریز کھلے گا ستمبر میں آسٹریلیا سے ٹاکرا ہوگا کپتان کون ہوگا کچھ پتا نہیں کون کون سا کھلاری ٹیم میں شامل ہے جواب ندارت ہے چیف سیلیکٹر کا معاملہ بھی ابھی وہیں اٹکا ہوا ہے راشد لطیف کا نام سامنے آیا تھا مگر ایسا سیلیکٹر جو کرپ نہ ہو سفارش نہیں مانتا کھرا اور سچا ہو وہ کیسے بوٹ کے ساتھ چل سکتا تھا سو خود ہی جواب دے گیا ان کے انکار کی کیا وجہ تھی پی سی بی میں کیا کچھڑی پک رہی ہے بات کرتے ہیں سابق چیف سیلیکٹر سابق کپتان آمیر سویل سے آمیر سویل صاحب ابھی جو بگ تری کی غیر مشروط حمایت کرتی ہے نجم سیٹی صاحب تو اس پر بہت خوش ہیں کہ ہمیں دوزار تئیس تک سب جو ہمارے بیدان میں اس وقت انٹرناشنل کرکٹ میں ملک ہیں ان سب سے کرکٹ کھیلنے کو ملے گی آپ بھی اس پر خوش ہیں نہیں اگری کیا انہوں نے بگ تری کے ساتھ جب کنڈیشنل کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ تیہ کرنا باقی ہیں اور اگر یہ آن کنڈیشنلی کرتے تو پھر تو کوئی اور چیز تھی لیکن اگر یہ کنڈیشنلی کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے ابھی بھی ان کو کافی زیادہ مراحل سے گزرنا پڑے گا اور یہ جو کہہ رہے ہیں سارے ملکوں نے یہ جو ایف ٹی پی سائن کرتے ہیں تو یہ تو چیز ہوتی ہے کہ آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ کھیلنا ہوتا ہے لازمی کھیلنا ہوتا ہے لیکن جہاں تک انڈیا کی بات ہے تو وہ میرا خیال ہے کہ جب تک آپ اس میں آبیٹریشن والا کلاوز نہیں ڈالیں گے کہ اگر دونوں ملکوں کے درمیان سیریز نہیں ہوتی جو ایف ٹی پی میں تیپ آئی گئی ہے اور جو پیچھے بھی ہماری سیریز پینڈنگ ہے تو اس کے اوپر ان کو کمپنسیشن پی کرنا پڑے گی اگر یہ والا شکنیں ڈالتے تو پھر تو میرا خیال ہے کچھ اچیومنٹ نہیں ہے ابھی تو وہ بولیں گے دیکھیں آئی سی سی میٹنگ میں نکلنے کے بعد تو وہ گیلری کو پلے کریں گے وہ تو کلیم بڑے ٹال کریں گے لیکن بات یہ ہے کہ جب یہ ایکزیکیوٹ ہوگا تب کی بات ہے ابھی تو یہ جو چیزیں نورمل ہیں اور مشروع جو ہے وہ بہت بڑا لفظ ہے کنڈیشنور لیکن بکت فور کا حصہ بننے سے انکار کرنے کے بعد پاکستان جس تنہائی کا شکار ہو گیا تھا اب وہ خطہ تو ٹال گیا ہے دیکھیں بگ فور کا ان کو نہیں کہا گیا تھا یہ زکاہ شرف صاحب کو کہا گیا تھا اور آج میں پاکستان کے ایک اور فارمر چیمن کرکٹ بورڈ ہے ان سے بھی بات کر رہا تھا تو انہوں نے بھی بتایا کہ آئی سی سی کے کافی لوگوں کے ساتھ ان کی بات ہوئی ہے تو انہوں نے نجم سے ٹھیک ہے جو بھی کلیمز ہیں ان کو بالکل رفیوٹ کیا ہے کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی وہ تو کافی زیادہ سوئے کرتے رہے ہیں اور ان کا کوئی ایک جو تھا کوئی کانکریٹ سٹینڈ نہیں تھا آئی سی سی بگ تھری کے مارے میں یہ جب پاکستان نے تھوڑا سا رزسٹ کیا تب انہوں نے ووٹ حاصل کرنے کے لیے پاکستان کو آفر کیا لیکن یہ چیزیں مچور نہیں ہوتی ہیں پاکستان کی جو ڈیمانڈ تھی کہ انڈیا اور یہ باقی جتے بھی ہیں آپ کو سب کے ساتھ ایکولی چلنا پڑے گا پاکستان نے یہ انڈیا کو کہا تھا کہ ہم اوکے آپ کے ساتھ چلتے ہیں اگر آپ ہمیں کانکریٹ کسی چیز کے ساتھ ہمارے ساتھ اقریق کرتے ہیں سیریز کھیلنے کے اوپر ابھی بھی سارا کچھ کنڈیشنل ہے تو یہ تو ابھی کافی زیادہ مراحل ہوں گے جو ہمارا پی سی بی ہے اس کی افیرز کی بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی راشل تیف صاحب نے چیف سیلیکٹر بننے سے انکار کر دیا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ ایک ایسے شخص کو بھی ساتھ رکھنا چاہتے تھے علی نقوی کو جو آپ کے بڑے قریب ہیں آپ بہت تنخید کرتے ہیں پی سی بی پر اس لیے وہ نہیں مانی گئی بات نجل سیٹی نے نہیں مانی تو راشل تیف نے بھی انکار کر دیا چیف سیلیکٹر بننے سے کہاں تک درست مسئلہ یہ ہے جی کہ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ علی نقوی میرے قریب ہیں میرے تو سارے کریکٹر کریب ہیں تو اگر پورے پاکستان میں جو اس وقت اگزسٹنگ لوٹ ہے اور اگر وہ ان کے ساتھ نائنٹی پرسنٹ کے ساتھ میرے اچھے تعلقات ہیں تو پھر تو اس کا مطلب ہے وہ کسی کو بھی کرکٹ بورڈ میں نہیں رکھیں گے تو پھر آئے گا کون یہ بات نہیں ہے علی نقوی دیکھیں میرے ساتھ وہ پروگرام کر رہے تھے جب تی ٹوینٹی کے دران ان کو میرے جو نیوز چینل ہے انہ نے ان کے ساتھ کانٹریکٹ کیا ہوا تھا اب وہ میرے ساتھ بیٹھ رہے ہیں اور آ کے پروگرام کر رہے ہیں اس کے اوپر آ کر آپ یہ ٹرائٹیریل بنا لیں جو میرے ساتھ بیٹھا گو نہیں آ سکتا کرکٹ بورڈ میں یہ تو پھر آپ کی آپ کی سوچ کی غمازی کرتا ہے کہ آپ کس طرح کی سوچ رکھتے ہیں اور کس طرح کا ذرف رکھتے ہیں معاملہ صرف علی نقوی کا نہیں محمد یوسف جو ہیں وہ بھی سابق کپتان ہیں انہیں بھی راشتیف چاہتے تھے کہ سیلیکشن کمیٹی کا حصہ بنایا جائے لیکن وہ تنقید بہت کرتے ہیں ٹیم پر تو جو ہمارے سینئر کھلانیوں نے کہا کہ محمد یوسف کو نہ بنایا جائے تو اس وجہ سے بھی معاملات خراب ہوئے تو ابھی بھی پاور پلئر ہے اس کا مطلب ہے ہمارے ہاں دیکھیں بات یہ ہے کہ پلئر میرا نہیں خیال کہ اتنے سینسبل نہیں ہوں گے کہ ایک بندہ ان کے اوپر اگر تنقید کر رہا ہے ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے اور جب وہ سیلیکٹر بنے گا تو تنقید تو ختم ہو جائے گی تو پلئروں کو کیا تکریف ہوگی اس چیز سے مسئلہ یہ ہے کہ راشتی لطیف کا جو رضائع ہے وہ ایک سوچنے والی چیز ہے اگر ایک چیرمن سیلیکشن کمیٹی کا بن رہا ہے تو آپ اس کو لائک مائنڈڈ لوگ نہیں دیں گے تو پھر تو یہ آپ زیادتی کریں دیکھیں نا جب آگر آپ چیرمن کرکٹ بورڈ بنتے ہیں تو آپ کو پرویشن ہوتی ہے کہ آپ ٹرکٹ بورڈ میں اپنے لائک مائنڈڈ لوگ لے کے آئیں اور اپنے پلانز کو ایکزیکیوٹ کریں جن کے اوپر آپ کو ٹرسٹ ہوتا ہے اور اگر چیرمن سیلیکشن کمیٹی کو آپ ان کی مرضی کے بندے نہیں دیں گے جن کے ساتھ وہ کمفرٹیبل نہیں ہیں تو پھر تو یہ آپ کو مصیبت ہی پڑی رہے گی اگر راشتی لطیف نے جواب دینا ہے سیلیکشن کا جو انہوں نے میرٹ کا جواب دینا دوسری چیزوں کا جواب دینا اور انہوں نے ریزلٹ پروڈیوز کرنا ہے تو پھر ان کو آپ کو لائک مائنڈڈ لوگ دینے پڑے گی تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ راشت جیسے بندے کو ٹرکٹ بورڈ میں لوس کیا ہے پاکزان ٹرکٹ میں لوس کیا ہے کیونکہ آپ ان سے اچھے کام کی توقع کر سکتے تھے چیف سیلیکٹر ہے نہیں کپتان اور کوچ کا معاملہ بھی معاملہ بنا ہوا ہے آگے کی تیاری آپ کو کیا نظر آ رہی ہے ورلڈ کپ کی اور اگلے ٹورز کی دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ مینجمنٹ کمیٹی آئی تھی چار مہینہ کے لیے دو مہینے تو یہ گزار چکے ہیں اب یہ اپریل کا مہینہ ہے اس کے بعد میئے کا مہینہ ہے تو ان کو اتنا زیادہ ڈیسیئن کرنے کی ضرورت نہیں جو ان کو کام دیا گیا تھا کہ جو احسار ہو تھا اول تو میرے خیال سے وہ ان لیکل ہے کیونکہ آپ نے اگر چیئرمن کرکٹ بورٹ کو رموو کرنا تھا ان کے اوپر کوئی چارجز تھے تو ان کو شوک آس کرنا چاہیے تھا ان کو پروپر ہیرنگ دینی چاہیے تھے اگر آپ نے نہیں دی تو یہ اللیگل ان کی پلیسمنٹ ہے اگر یہ پھر بھی چلے مان لیا کہ یہ اپنا ٹرنیور پورا کریں گے تو میرا خیال ہے ان کو جو منڈیٹ دیا گیا وہ کریں کپتان ابھی بڑا ٹائم ہے آپ کے پاس انانس کرنے کے لیے پورچ انانس کرنے کے لیے بڑا ٹائم ہے اور چیف سیلیکٹر انانس کرنے کے لیے دو مہینہ ان کے رہ گئے جو کام ہے وہ کریں اور باقی جو ہے جو لیگل باڈی آئے گی ان کے لیے رہنے رہی ہیں آخر میں بتایا ہے شاید خان افریدی صاحب کپتان بننے جا رہے ہیں کیا لگ رہا دیکھیں بظاہر تو یہ لگ رہا کیونکہ آتی ان نے جب انہوں نے ٹیک آور کیا تھا شروع میں بھی تو انہوں نے اپنی یہ خواہش کا اظہار کیا تھا کہ یہ مصبا کو اور ان کو چینج کرنا ہے لیکن کافی زیادہ ریزسٹنس آئی ڈیفرنٹ حلقوں کی طرف سے کہ اگر مصبا اولاق اتنا اچھا کر رہے ہیں تو وائی چینجنگ ہم تو وہ تھوڑا سا دیفنسیو پہ چلے گئے پھر انہوں نے ان کو اناؤنس بھی کر دیا لیکن یہ جو ٹی ٹوینٹی کے دوران جو سیاستیں ہوئی ہیں جس طرح کچھ لڑکوں کو کہا جا رہا تھا کہ ٹی ٹوینٹی کے بعد آپ کو کپتان بنا دیا جائے گا تو سیدھی سی بات ہے جی اگر کپتان ہارے گا تو کپتان چینج ہوگا نا تو آپ خود جو ہے وہ سیاست لے کے آ رہے ہیں خود آپ جو ہے انڈسپلن کر رہے ہیں آپ لڑکوں کو شاید دے رہے ہیں کہ اچھا پرفارم نہ کریں تو بات تو یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تو دال میں کالا ہے جس کی وجہ سے ساری چیزیں ہو رہی ہیں لیکن لیٹس ہوپ کہ کسنس پرویل کرے اور پاکستان کرکٹ کو آگے لے کے جانے کے لیے اقدام کرے پیچھے نہیں کیونکہ خود زہیر عباد صاحب نے آتی کہا تھا کہ یہ بڑے جو ہو گیا ہیں پلئر ان کو نکالنا پڑے گا تو آپ بائکورٹ سٹیپ لیں گے تو پھر آپ آگے دن ہی بڑھ سکتے ہیں بہت بہت شکریہ آمیر سویل صاحب سابق چیف سے لے کرتے ہیں محمدہ جلد حل کیا جائیں گے تاکہ پاکستان کرکٹ ٹیم کو بہتر پرفارم کر سکے پاکستان کے لیے خوشخبریوں کے زبانے ہیں معاشی جادوگر اس حاکڈار کا ہنر کام دکھا رہا ہے جمہو سے نکالتے ہیں سچ کر دکھاتے ہیں کہا ڈالر کو اٹھانویں روپے سے نیچے لائیں گے سو لے آئے مگر سلسلہ رکا نہیں آج ڈالر ستانویں روپے سے بھی نیچے تھا دوسری طرف کراچی سوک ایکسچینج ہنڈرڈ انڈیکس ہماری جیب میں ہیں مگر ساری خوشخبریوں کا غریب کو کیا فائدہ ہوا ہے مہنگائی تو وہیں کی وہیں کھڑی ہے وجنی مہنگی تھی اور مہنگی ہونے کی خبریں ہیں عام استعمال کی اشیاء کی قیمتوں میں کوئی کمی نہیں دالیں سبزیاں چاوہ لاتا چینی سب کچھ پہلے سے مہنگا ہوا ہے پھر غریب کیسے مان لے کہ یہ خبریں نہیں خوشخبریاں ہیں وہ تو سوال وہ ہے کہ اس کے سمرات اس تک کیوں نہیں پہنچ رہے اسی پر بات ہوگی آئی ایم ایس تو کہہ رہا ہے کہ مہنگائی بڑھے گی کیوں دیکھیں جی یہ تو جو آپ نے باتیں کی کہ ڈالر نیچے آ گیا اور ہماری معیشت بہتر ہو گئی یہ تو ایک گورنمنٹ کا موقف ہے کہ یہ چیزیں ہو گئیں مگر دی فیکٹ ایز کہ ایسی بات ہے نہیں اور ایسی ڈیولپمنٹس کہیں ہمیں نظر نہیں آ رہی صرف جو چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ جی پیسے ملک میں آ رہے ہیں اور وہ مجورٹی جو پیسے آ رہے ہیں وہ بورو کیے جا رہے ہیں تو بوروئنگ ہماری بڑھ گئی ہے ڈومیسٹکلی سترہ پرسنٹ بوروئنگ لاسٹ یر سے زیادہ اس سال ہوئی ہے تو اگر ہم بوروئنگ ہی کرتے جائیں گے اور کہیں گے جی اس سے ہماری معیشت صحیح ہو رہی ہے تو میرا نہیں خیال کہ یہ ایک صحیح امپریشن آپ دے رہے ہیں پوری قوم کو کہ ہماری ایکنومک کنڈیشن بہتر ہو رہی ہے انفلیشن ہمارا پھر بھی بڑھڑا ہے بجائے کم ہونے کے تو یہ ساری چیزیں ایک غلط امپریشن جو دیا جا رہا ہے وہ دینے کی بجائے جو فیکچول پوزیشن ہے جو چیزیں ہم کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کو لوگوں کو سمجھانی چاہیے اور بتانی چاہیے تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ بھئی یہ چیزیں کیوں کی جا رہے ہیں اور اس کا ایونچول اور فیوچر ریزلٹ کیا ہوگا وہ کیا ہوگا کیا ہوگا یہ رو بانڈ تو ہم نے دی ہیں دو اور اب ڈالر کے اور اس پر ہم بڑے خوش ہیں کہ یہ انویسٹر کا کانفیڈنس ہے ڈالر ہمارے پاس آ رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈالر نیچے جائے گا تو پھر تیل کی قیمتیں کم ہوگی مہنگائے بھی کم ہوگی لیکن حقیقت کیا ہے اصل میں کیا ہوگا دیکھیں ڈالر آج بھی جو ہے وہ مارکٹ میں ایک سو دو روپے کا ہے آپ اخبار میں جو بھی ریٹ منشن کر دیں مگر اس سے مارکٹ جو ہے اتنا فرق انٹر بینک میں اور مارکٹ میں کبھی بھی نہیں رہا کہ جی ساڑھے تین روپے تک کا فرق مارکٹ کا اور انٹر بینک کا آتا رہا ہے تو یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں اور یہ کسمیٹیکلی یہ چیزیں کرنے سے آپ کو کوئی ایڈوانٹیج نہیں ملے گا شاید آپ کوئی پولیٹیکلی مائلیج اس سے گین کر لیں مگر آپ کو لانگ ٹرم مجھے کوئی ایڈوانٹیج نظر نہیں آ رہا اور اس کے ڈالر کے گھرنے سے ایک اور جو اگر ڈالر آنے سے بھی مہنگائی کام نہیں ہونی اگر یہ سب پرز ہے دکھاوا ہے تو پھر علاج کیا ہے کس طرح بہتری آ سکتی ہے مہنگائی کام کس ہوگی دیکھیں مہنگائی مہنگائی تو تب کم ہوگی نا جب آپ کی ایکنومک انڈیکیٹرز ان ریل ٹرم صحیح ہو تو تب تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہماری انفلیشن بھی کم ہو رہی ہے مگر یہ جو میجرز ہیں دیکھیں اگر یہ میجرز گورنمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے صحیح ہیں تب تو چلے ہمیں آگے یہ چیز نظر آئے گی مگر اس وقت ان میجرز سے کوئی ایمیجیٹ ریلیف مجھے کسی کو نظر نظر نہیں آرہا کہ کسی ایریا کو بھی ریلیف دیا ہو سکے گا جیسے آپ ایک طرف بجلی کی پرائیسز بڑھا رہے ہیں اور دوسری طرف کیونکہ بجلی کی جب آپ پرائیس بڑھاتے ہیں تو ہر چیز اس سے امپیکٹ ہو جاتی ہے ہر چیز اس سے مہنگی ہو جاتی ہے تو یہ ذرا تھوڑا مطلب گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے جب اس قسم کے وہ سٹیٹمنٹس دیتے ہیں کہ جی انفلیشن اتنا ہو جائے گا انفلیشن بڑھا ہے ایک اور بڑی سٹرینج چیز ہے آپ آئی ایم ایف کی ریپورٹ پڑھیں آپ سٹیٹ بینک کی ریپورٹ پڑھیں اور گورنمنٹ کے سٹیٹمنٹس پڑھیں یہ تینوں ڈیفرنٹ ہیں آئی ایم ایف کہہ رہی ہے کہ آپ کی گروت فور اگزامپل تین پرسنٹ بھی نہیں ہو رہی ہے سٹیٹ بینک ٹو پوائنٹ ایٹ کہہ رہا تھا اب ٹری پوائنٹ ون کہہ رہا ہے گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہماری گروت پانچ پرسنٹ ہو رہی ہے تو یہ ساری چیزیں مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ کہنے کوئی لیے تو صحیح ہے کہ آپ کانفیڈنس کریٹ کر رہے ہیں مگر ان ریل ٹرمز آن گراؤنڈ کیا ہو رہا ہے that is something different یہ بتائیں کہ کیا واقعی بجلی اور مہنگی ابھی ہوگی گیس اور مہنگی ہوگی اور اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب دکھاوا ہے تو پھر سٹاک ایکسچینج تاریخی سطح پر کیسے چلے گی دیکھیں نہیں سٹاک ایکسچینج دیکھیں سٹاک ایکسچینج is an indicator سٹاک ایکسچینج میں ایکٹیویٹی ہو رہی ہے and that is a good sign دیکھیں مگر سٹاک ایکسچینج میں اگر سپیکیولیشن کی وجہ سے کیونکہ ہماری بھی جب گورنمنٹ گئی تھی تو جب ہم نے ٹیک اوور کیا تھا تو سٹاک ایکسچینج بند پڑی تھی it was below ساڑھے چار ہزار پوائنٹس جب ہم گئے ہیں تو یہ اٹھارہ ہزار کروس کر گئی تھی تو we actually took the سٹاک ایکسچینج and revived it and brought it to this stage مگر اب جو سٹاک ایکسچینج کا level ہے انتیس تیس ہزار پہ جانا دیکھیں مطلب ہر ملک خوش ہوتا ہے کہ یہ ہماری سٹاک ایکسچینج پرفارم کر رہے ہیں مگر is this performance based on the company's performance یا is this performance based on putting money by force in the stock exchange یہ سب دکھاوا آپ پڑھا رہا ہے حقیقت میں بہتری نہیں ہے بہت چکے بہت چکے وقت کی کمی کے وجہ سے میں معذر چاہتا ہوں میرے پس وقت ختم ہو گیا بہترحال ابھی تو یہی پتہ چل رہا ہے کہ ڈالر بہت زیادہ پاکستان کے پاس آ رہے ہیں ڈالر سستہ ہو رہا ہے لیکن مہنگائی بھی کم ہوتی نظر نہیں آ رہی بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ بھی بجڈی اور گیس کے نرخ اور بڑھیں گے اور شاید مہنگائی اور زیادہ ہو جائے غریب کو فائدہ کب ہوگا جو ذارہ دیکھنے کا بہت بہت چکی ہے دعا میں یاد رکھے گا اللہ تعالیٰ آپ کو نفرت و اولاد کی غم سے محفوظ رکھیں اللہ حافظ